بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے قادیانی کی بعض بیماریوں اور اس کی بعض ذاتیات کا ذکر چل رہا ہے یہ بات اوپر آ چکی ہے کہ قادیانی کی ذاتیات کے سلسلے میں بات اسواستے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایسا شخص جو اتنی بری صفات کا حامل ہو اور ذاتی اعتبار سے اتنا گرا ہوا آدمی ہو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے نبی ہونا تو دوسری بات ہے نبی ہونے کی جرات اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے قادیانی کی ذاتیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو چھپانے کے بجائے ان کو ظاہر کرتا تھا اور ان کو بیان کرتا تھا نہ صرف بیان کرتا تھا بلکہ ان پر فخر بھی کرتا تھا کسی کو بیماری کو ہی لاہق ہو جاتی ہے تو وہ جہاں تک ہو سکے اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے مگر مرزا غلام آمد قادیانی اپنی ساری بیماریوں کو ظاہر کرتا اور اس پر فخر بھی کرتا دیکھیں مرزا بشیر آمد اپنی والدہ سے ہشتریہ والی کہانی نقل کرتے ہیں بھی لکھتا ہے کہ حضرت مسیح معود کی یہ بیماری بھی دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشنگوئی کے مطابق تھی کیا پیشنگوئی کہ مسیح معود دو زرد چادروں یعنی دو بیماریوں میں لپٹا ہوا نازل ہوگا سیرت المہدی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھارہ یعنی انہوں نے ایک حدیث کا سہارہ لیتے ہوئے اپنے مرزا غلام حمد قادیانی کے بارے میں اس سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ وہ آئیں گے دو زرد چادروں میں لپٹے ہوئے ہوں گے تو دو زرد چادروں سے مراد اس کی بیماری ہم مراد لے رہے ہیں قادیانی نے تفصیلیوں بیان کی کہ میں دائم المرض آدمی ہوں یعنی ہمیشہ سے بیمار رہتا ہوں اور وہ زرد دو چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوں گے وہ دو زرد چادریں میرے اندر شامل ہیں کیا ہیں وہ دو جن کی تعبیر علم تعبیر و رؤیہ یعنی خواب کی تعبیر کے علم کے لحاظ سے وہ دو چادریں دو بیماریاں ہیں لہٰذا یہ ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سردرد سر کا چکرانا اور کخوخ نین کی کمی یہ ساری باتیں ہوتی رہتے ہیں یہ ایک چادر ہے میرے اوپر دیکھا کہ یہ اس بیماری کو بھی ایک چادر کے شکل میں مراد لے رہا ہے حالانکہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے پیشن کو ہی فرمائی ہے اور یہ اسے ایک خواب کے تعبیر کے انداز میں مراد لے رہا ہے اور دوسری چادر کے بارے میں لکھتا ہے کہ دوسری چادر جو میرے نیچے کے بدن میں ہے وہ ہے بیماری شگر کی کہ ایک مدت سے میرے دامنگیر ہے وہ بساوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر پیشاب سے جس قدر عوارز زعف وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ سب میرے اندر شامل ہیں اربعین کتاب صفحہ نمبر ایک سو انتیس روحانی خزائن جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر چار سو ستر چار سو اکاتر دیکھئے سوچنے کی بعد کہ کسی شریف آدمی کو ایسی بیماری ہو تو کوشش کرے گا کہ کسی کو پتا نہ چلے مگر مسیح مسیح قادیان کو ان پر اتنا فخر ہے کہ وہ ان بیماریوں کی وجہ سے خود کو مسیح موعود کہہ رہا ہے اور احادیث میں مسیح ابن مریم کا لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ مسیح موعود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے مسیح موعود قادیانی کے اپنی اختراع ہے یعنی اپنی طرف سے اس نے یہ نام گھڑا ہے مسیح موعود احادیث میں کبھی کہیں نہیں آیا ہے اور اسی طرح دو زرد چادریں یہ جو مراد لے رہا ہے یہ دو زرد چادریں یہ الگ اس کا معنی رکھتے ہیں اپنے جگہ کبھی موقع ملے تو بیان ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو دو زرد چادروں والی حدیث ہے وہ مسلم شریف میں ہے بہرحال اس نے ان دو زرد چادروں سے اپنے دو بیماریاں مراد لی ہیں اور فخر سے ان بیماریوں کو ذکر کر رہا ہے اور اسی طرح جہاں اس نے اپنے بیماریوں کو ذکر کرتے ہوئے فخر کیا ہے مختلف بیماریوں کو اس کی خرابی ذاتیات کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حسب و نصب کے سلسلے میں بھی کبھی اس خاندان کو پیش کر رہا ہے اپنا اور کبھی اس خاندان کو پیش کر رہا ہے مرزا غلام عمد قادیہ نے تو خود کو مرزا یعنی مغل خاندان سے لکھتا تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں کتاب البریہ شایع کیا تو قوم مغل لکھا اپنی اپنی خاندان کے بارے میں لکھا کہ میرا خاندان جو ہے قوم مغل ہے اور لکھا کہ میرے بزرگ سمرقن سے پنجاب ہوتے ہوئے آئے ہیں یہاں پر اور اسی کتاب البریہ کے حاشے میں لکھا کہ میرے الہامات کی روح سے ہمارے آبا اولین فارسی تھے دیکھئے دوسرا خاندان بدل گیا اور رسالہ اربعین میں لکھا کہ خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے اور کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا ایک جگہ تو لکھ رہا ہے کہ بنی فارس کا خاندان تھا اور ایک جگہ اسی کی تردید کر رہا ہے اور آگے لکھتا ہے کہ لیکن اب خدا کے کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے رسالہ اربعین صفحہ نمبر تیرہ صفحہ نمبر تیئیس روحانی خزائن جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر تین سو پیسٹر تو یہ مختلف خاندان بیان کرنے کی بھی بیماری تھی جب رسالہ ایک غلطی کا ازالہ اس نے شائع کیا تو لکھا میں اسرائیلی بھی ہوں فاتبی بھی ہوں یعنی یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے بھی تحفہ گولٹریہ میں لکھا میرے بزرگ چینی حدود سے یعنی چینہ کے حدود سے پنجاب پہنچے تھے اور اپنے آخری کتاب چشمہ معارفت میں پھر اپنے چینی الاصل ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے غرض یہ مختلف اپنے حسب و نصب بیان کیا ہے پتہ نہیں کس نصب سے ہے اور کونسا نصب سے ہی ہے ان بیانات کے روح سے جناب غلام حمد خادیانی صاحب کے بارے میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مغل ایرانی یہودی سید اور چینی سب کچھ تھے جناب ان ذخیرہ روایات میں سے صحیح اور سچا بیان وہی ہو سکتا ہے جو خاندانی روایت کے مطابق ہو اور قوم کی خاندان کی ان کی روایات یہ ہیں کہ رئیس قاندان مغل خاندان کے تھے یہ لوگ اچھا مرزا غلام قادیانی نے ایسا کیوں کیا اس کیلئے رئیس قادیان ایک کتاب ہے صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10 تک میں سارے تفصیل موجود ہیں کہ ایسا مختلف خاندان کو کیوں بیان کیا ہے اچھا مرزا یہوں سے پوچھ ہو کہ تمہیں اپنے نصب کا پتا کیسے چلے گا تمہارا کوئی خاندان ہے یا خاندان کو جاننے یا اس کو بدلنے کے لئے کسی الہام وہی کا انتظار کرنا ہوگا عجیب لوگ ہیں ان کو جنگیں اپنا خاندان کا تک صحیح پتا نہیں ہے وہ اٹھ رہے ہیں اپنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بسپوری حفاظتہ فرمائے سارے امت مسلمہ کی حفاظتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين